یہ واقعیت خاص لائیں آئیے اب سنیں پہلا واقعہ ام ام مارہ رضی اللہ عنہ کا جنگی احد کا محول ہے دس گیارہ بارہ یا تیرہ یا چند صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے کچھ صحابہ ادھر نکل گیا اور کچھ صحابہ ادھر نکل گیا معلومہ پورا سین جنگی احد کا آدھے صحابہ وہ سائیڈ نکل گیا آگے آدھے پیچھے رہ گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں بج گئے اور چند صحابہ دس گیارہ بارہ تیرہ آپ کے پاس ہیں ایک کافر نے پتھر اٹھایا پتھر اٹھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پورا لگا اس زور سے لگا کہ آپ کے کچھ دات شہید ہو گئے پر کڑیاں جو ہے وہ جو کڑیاں ہوتی نہیں وہ تھز گئے آپ کے گال مبارک کے اندر اس کے بعد کافروں نے اٹیک شروع کر جائے کہ محمد ادھر ہے چند صحابہ جو اپنے اعتراف تھے جس میں سادوی نوی وقاس عبدالحمانی بن آو رضی اللہ عنہ انہی صحابہ میں ایک صحابیہ بھی تھی وہ بھی اس کے اندر موجود ہیں وہ چند لوگوں میں جو ڈیفنس میں کھڑے ہیں پاس سات مہاجر ہیں باقی انسار ہیں ڈیفنس میں کھڑے ہیں سادوی نوی وقاس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کی نکال کے دیرے ساتھ تم پر میرے ماباب خوربان چلاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود چلانے لگے جب دشمن زیادہ آنے لگے اسی وقت جو ہے امی امارہ رضی اللہ عنہ بھی اس میں موجود تھی اور آپ کے پاس تلوار سے ڈیفنس کری تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ایک کافر ادھر سے سادھار آیا تو یہ اس پر لپک پڑی کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف جارہا تھا لپک کی لپک کیا زبردست وار کیا اور اس کو اٹیک میں ایک ایسا وار کیا جو اس کے کاندے پر لگا لیکن اس نے ڈبل زیرا پہنے کے آیا تھا زیرا سمجھتے ہیں نا تلوار نے پہلے زیرا کو کٹنا میٹل کی شیٹ ہوتی ہے اور اس کے بعد باڈی پہ لگتی جا گی اس نے ڈبل پہنے تھا لیکن وہ ہوتا ہے نا کبھی جو آدمی اٹیک کرتا ہے نا تو اٹیک ہوا ایسا ہوتا ہے وہ اپنے اوپر خطرہ لے کے اٹیک کرتا کہ اسی وقت وہ بھی ولنرابل اٹیک کے رینج میں رہتا تو یہ صحابیہ نے ایسا اٹیک کیا کہ وہ بھی رینج میں تھی اٹیک جب انہوں نے وار کیا تو اس نے دو زیرا پہنے ہوئی تھی ایک زیرا تو کٹ گیا لیکن وہ رینج میں آگئی ان کے اور اس نے جب وار کیا تو ہاتھ کٹ گیا چونکہ انہوں نے زیرا بھی نہیں پہنے ہوئی تھی تو وہ تو رینج میں تھی مطلب ایک ایسا اٹیک تھا نبی کو بچانے کے لیے کہ اس میں اپنا ڈیفنس کہیں نہ کہ میس ہو رہا تھا انہوں کا چند زندہ رہی یہ زندہ رہی اس کے لیے لڑتی رہی عبد الرحمان ابن یوف لنگڑے ہو گئے پیروں میں تیر لگے چلنی با گر گئے ان کو بارہ زخم لگے صحابہ آنے تک ان کے حلدی ہو گئے تھے جو موجود تھے ان کو بارہ زخم ایک کاندے پہ لگا اتنا گہرہ کی ہاتھ کہ یہ مچھیوں کٹ کے پورا ہی الگ ہو گیا اور گہرہ زخم اور لگے لیکن کلوار وازی آخر تک کرتی رہی کتنے فٹ عورتیں تھیں اور جنگ کے لیے نہیں آئی تھی یہ قیمے میں تھے لیکن جب دیکھے اللہ رسول اکیل ہے تو بھاگ کر لیکن ایسا ظاہر چی بات ہے بچپن سے پریکٹس فٹنیس محل ہوں گا جب ہی میں کہہ رہا ہوں ایسا آپ کر سکتے تلوار لے کے لڑنا شروع کر دیا چاہنا آپ ایک وار نہیں کر سکتے تلوار کا وزن دیکھ گیا بلیں گے باب یہ کیا اتتا وزن ہے ساہر چی بات ہے فٹ تھے لڑائی کی عادت تھی مشک تھی جسمانی ساری چیزیں اویلیبل تھی بس لڑتے نہیں تھے ضرورت نہیں تھی لیکن ضرورت بڑی ڈیفینز میں کھڑے ہو گئے آج مسلم